موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انکم ٹیکس ریٹن کے حوالے سے ہے لاس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے دو سال کی ریٹن فائل کیے تھے ٹیکسیئر بیس اور ٹیکسیئر اکیس کا اور جو ایپ ڈی آر کی طرف سے ہمیں نوٹس آئے ہوئے تھے اس کے ریٹن میں ہی ہم نے دو جواب بنا کے اپنے ریٹن فائل کیے تھے کیونکہ آرڈی دو آزار چودہ میں ریجسٹر ہونے کے بعد ریٹن فائل نہیں ہوئے تھے تو آج کے ٹوپک میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایکٹیف ٹیکسیئر لیس کا چلان کیسے بنائیں گے کیونکہ لاس ٹوپک میں ہم نے ڈسکس کیا تھا صرف اس کو دیکھا تھا پر جنریٹ نہیں کیا تھا آج کے ٹوپک میں ہم اس کو جنریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بتا تھا چلوں کافی سارے لوگ کو یہ مشہ آ رہا ہے کہ ہم نے ٹیکسیئر بیس کا چلان جا بنانا ہے ایٹی ایل کا یا ٹیکسیئر اکیس کا دیکھیں اس میں دو پوائنٹ ہیں وہ ایک چیز کلیر کر لیں جنہوں نے فرس سیم اپنا انکم ٹیکس ریٹن فائل کیا ہے اور یہ جو ہے ہر سال جو لسٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے فرس مارچ دو آزار بائیس نیو سال اب جیسے دو آزار بائیس میں فرس ٹیم ریٹن اپنا فائل کریں گے تو دو آزار تئیس میں جا کے مارچ کے اندر ان کا ریٹن جو ہے فرس ٹیم جنہوں نے ایک سال کا ہی ریٹن فائل کیا ہوگا تو وہ ایکٹیف ہوگی تو اسی طرح ابھی جو ہم ایٹی ایل کا چلان جو بنے گا وہ بنے گا ٹیکسیئر اکیس کا کیونکہ بیس کا تو بن نہیں سکتا فرس مارچ دو آزار بائیس کچھ ٹیکسیئر اکیس کی لسٹ اپڈیٹ ہو چکی ہے تو ہمیں ایکٹیف ٹیکس پیئر لسٹ کے اندر آنے کے لیے جو چلان بنانا ہوگا وہ ٹیکسیئر اکیس کا بنانا ہوگا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ چلان کیسے بنیں گا دیکھیں سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں نیشنل سیل ٹیک پر ہی کتھ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں ای ایف بی آر پر جانا ہے تو ای ایف بی آر پر یہ دیکھیں پیمنٹ آف سیل ٹیکس لکھا ہوا ہے دیکھیں یہاں میں آنے کے بعد ہم نے جس سیمپل یہ کرنا ہے کہ ہم نے ای پیمنٹ پر آنا ہے ای پیمنٹ میں آنے کے بعد ہم نے انکم ٹیکس پر کلک کرنا ہے ایف بی آر پر آگے ایف بی آر کی ویب سائٹ ای ایف بی آر پر آنا ہے آنے کے بعد ہم نے ای پیمنٹ پر آنا ہے ای پیمنٹ میں آنے کے بعد ہم نے آنا ہے income tax پہ income tax پہ click کر دیتے ہیں یہ ہم نے income tax پہ click کر دیا یہاں پہ جو ہے ہم سال tax year 21 select کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ کے پاس ntn ہے تو ntn mention کر دی جگہ cnc ہے تو cnc mention کر دی تو cnc ہم mention کر دیتے ہیں یہ لکھ دی ہم نے cnc یہ دیکھیں نام آگیا اور tax year 20 cnc نام آگیا یہاں پہ یہ کیا لکھا ہے tax payment نیچر کیا ہے تو یہ میسیلینیس میں جائے گا ایم آئی ایس کے اندر جائے گا میسیلینیس ہے یہ اور جو سیکشن ہے تیس پیمنٹ سیکشن کیا ہوگا تو سیکشن یہ ہے ایس کے اندر آنے کے لیے بنا رہے ہیں تو کیا ہے وان ایڈی ٹو ای سرچارج فور ای ٹی ایل یہ ہم نے ایمپلیمنٹ یہ لکھ دیا دیکھیں کریئے کریکشن آف پی ایس آئی دی اندر دیس پیمنٹ سیکشن اگر آپ کوشش کریں گے دو آزار بیس کی بنانے کی تو وہ نہیں بنے گا صرف ٹیکس ایر اکیس کو اناو کیا گیا ہے اور یہ ٹیکس ایر اکیس میں ہی یہ چلان بنے گا ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ آہ نیچے چلتے ہیں اور یہ دیکھیں ساری چیزیں یہاں پہ آگئی ہیں نام آم فزیس نے دکھئی ہے تو دیکھیں جو انڈیویجول ہے ان کے لیے ہزار روپے کمپنی آہ کے کتنے ہیں جو کمپنی اس کا ہے وہ آہ ای ٹھنگ دس ہزار روپے ہے تو ہم انڈیویجول کا بنا رہے ہیں تو انڈیویجول کا ہم سب سے پہلے اس کو بیک سپیٹس کر دیتے ہیں تو ہزار روپے پلینٹی ہے جو ہے ایکٹیو ٹیکس پیر میں آنے کے لیے ہے یہ ہم نے ہزار روپے ادھر لکھ دیا اور یہ کہہ لکھا ہے ایڈی سی پیمنٹ ہے یہاں پہ آکے ہم ہزار روپے لکھ لیتے ہیں ٹیک ہے ادھر بھی لکھ لیا اچھا یہاں پہ آکے ای میل اور موبائل نمبر لکھنا ہے ہم نے تو ہم کیا کریں گے ہم نے ادھر سیف کیا ہوا ہے تو یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں یہ ہم نے ای میل کوپی کی ہے اور یہاں پہ آکے ہم ای میل پیس کر دیتے ہیں یہ ہم نے ای میل پیس کر دی اور یہاں پہ آکے نمبر لکھ لیتا ہے دونوں سے جو آپ نے اپنے آئیس کے اندر نمبر اور ہی میل دیا ہوگا آپ وہ ہی یہاں پہ مینشن کیجئے گا ایڈی سی پیمنٹ ہے یہ کریئٹ ہونے کے بعد چین نہیں ہوتی تو ہم کریئٹ پیمنٹ پہ آتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں اس کو کریئٹ کرنے کے بعد یہ کیا کہہ رہا ہے اوپر بھی آ جاتے ہیں کہ اوپر کچھ آپشن دے رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے اور نیشہ میں ہیں کو پدھلیں حکر ہے کیومishes م Turn with چین کو پت� fellas تک کو پتیر کہ پا exciting شاب چکر جات estas آپ بند پارت جان تک نخوب اگر آپ کوئی بینک آپ کے یہ نہیں کہ کسی یہ جب سے یہ اے ڈی سی پیمنٹ آئیے ہم کسی بھی بینک میں جا کے ایزیلی جا کے اس کو جمع کرا سکتے ہیں اگر کوئی بینک آپ سے یہ نہیں لے تو آپ اس کی کمپلین بھی کر سکتے ہیں ف بی آر پہ ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے پوشن جو ریڈ ہے پلیس ریوی یور ای پیمنٹ ہم نے ڈیٹیل کیئر فولی این کلیک کنفرم بٹن فور کنفرمیشن اور کلیک بیک تو بٹن ٹو میک چینجز تو ہم اوکے ہیں ساری چیزیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو کنفرم کر دیتے ہیں یہاں پہ آگے ہم لکھ دیتے ہیں اور کراچی اور اس کو کر دیتے ہیں یہ آگیا ہے ہمارا اور اس کو ہم یہاں سے سیف کر دیتے ہیں ساری ای ٹی ایل چلان ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں سیف کر دیتے ہیں ہم پہ پرس تو یہ آپ اپنا چلان جمع کروائیں گے چلان جمع کروانے کے ساتھ ہی ویڈن ون ویک کے اندر آپ جو ہے ای ٹی ایل ایکٹیف ٹیکس پر لس کے اندر آ جائیں گے تو یہ بیلڈ کب تک ہے اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جنرلی 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 نو اپریل ٹیک ہے آج ہم نے بنایا ہے اور ٹیکس کے رکیس آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کسی بھی بینک میں جا گیا دیں گے اور کیش آزار روپے دے دیں گے اور ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہ چلان جمع ہو جائے گا چلان جمع ہونے کے بعد جو ہے ون ایک ون ویک کے اندر کیونکہ جو ای ٹی ایل کی لسٹ ہے ہر ہفتے یعنی کہ پیر ہولے دن اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو یہ اگر ہم پیر کو جمع کروائیں گے تو نیکس پیر کو ہم جو ہے ایکٹیف ٹیکس پیرلس کے اندر آ جائیں گے اگر اس لیکچر کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا پویشن یا کیوری ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی